ویلکم بیک ٹو اکنومکس لرننگ ٹوڈے ویڈیسکس ایفیکٹس آف انوائرمنٹل ایشوز آن ہیلتھ اینڈ پروڈکٹیوٹی آج جو ہے ہم پروڈکٹیوٹی اور ہیلتھ پہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں پڑے اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ آج ہم ڈیسکس کریں گے تو فیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں وارٹر پولیوشن اینڈ وارٹر سکیرسٹی جس میں پانی کی الودگی اور پانی کی کمی ہے ایک اندازہ کے مطابق دنیا میں سلانہ ٹوانٹی ملین اموات جو ہے نا جو موت کے وجہ ہے نا اب بھی الودگی کی وجہ سے ہو رہی ہیں انڈر ڈیویلپنگ کانٹریز میں اگر دیکھتے ہیں تو ون بلین سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا پانی صاف پینے کو میسر نہیں ہے جبکہ ون پوائنٹ سیون بلین لوگ جو ہے نا پانی کی صفائی کی سہولیات میسر نہیں ہیں پڑے ان کمیوں کی وجہ سے جو ہے نا کہ بھزیر ممالک جو ہے نا ان میں پانی کی کمی کا مسئلہ عام ہے پڑے کیونکہ اس میں جو ہے زیادہ تر جو انہیں پیٹ کیشوز ہوتے ہیں سال وگر آگے سلانہ کینسر وگر سلانہ اس کے کیسز وگر جو ہے نا دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگر ڈیویلپنگ کانٹریز میں ہر سال تقریباً نو سو ملین ہو رہے ہیں یہ ایسا اور ان میں سے ہر سال تیس لاکھ بچے جو ہے نا اسی وجہ سے مر جاتے ہیں اگر پانی جو ہے نا پینے کا صاف ہو اور سسمس فائی وگرہ کی فسیلٹی مل رہی ہوتی ہیں فرام کی جائیں تو بیس لاکھ بچوں کی موت جو ہے نا وہ نہیں ہو پائے گی وہ بچ جائیں گے تو پانی کی کمی کی وجہ سے اگر ندی نالوں میں مچھری وگرہ پیداوار متاثر ہوتی ہیں افریقہ اور ایشیا کے بعض حصوں میں جو ہے نا خواتین کو بہت دور دراز مقامات سے پانی لانا پڑتا ہے اس سے لوگ جو ہے نا پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہیں سیکنڈ ہے ائر اپلیوشن سنتی ترقی اور ٹریفیک میں اضافے کی وجہ سے جو ہے نا تمنائی کے استعمال جو ہے نا نرجی جو ہے نا اس کا روز برز بڑھ رہا ہے جس سے صحت اور پیداواری جو صلاحیت ہے نا ہیلتھ اور پروڈکٹیویٹی جو ہے نا دونوں متاثر ہو رہی ہیں فضائی الودگی جو ہے نا ائر اپلیوشن جو ہے نا جنم و الودہ ملتی ہے سانس لینے کے لئے جس میں سانس کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ دھول اور دھوئے کی سطح جو ہے نا ڈیو ٹیو کی سطح پر جو ہے نا لائے جائے تو صلاح نا تین سے سات لاکھ افراد کو مو سے بچایا جا سکتا ہے ڈیویلپنگ کنٹری جو ہے نا ڈیویلپنگ کنٹریز کے علاوہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئے محول میں سیسا کی مقدار کو بڑھا رہا ہے اس سے بچوں کی یاداشت متاثر ہوتی اور بڑوں میں بلڈ پریشر دل اور ہائی بلڈ پریشر جیسی جو بیماریاں ہیں پڑین بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں برونی فضائی علورگی کے علاوہ نرونی فضائی علورگی بھی ایک مسئلہ بان چکی ہے جیسے کہ افریقہ میں اگر اس کے افریقہ کے گاؤں میں اگر دیکھتے ہیں لوگ بائیو ماس اندن جیسے گوبر کیک اور کوڑا گرکٹ وغیرہ جو ہیں استعمال کرتے ہیں جو خواتین اور بچوں کو بوری طرح متاثر کر رہے ہیں سیعت پر ان کے اثرات سگریٹ کے اتنے پیکٹ وغیرہ جو یوز کر رہے ہیں اس کے برابر ہے پڑا اس لئے اندرونی اور برونی فضائی علورگیوں کی وجہ سے فضائی میں سلفر ڈائی اکسائیڈ اور نیٹروجن اکسائیڈ کی مقدار جو ہیں وہ بڑھ رہی ہے جو جسمانی اور ذہنی سلائی انتوں کو بوری طرح سے جو ہیں متاثر کر رہی ہے تھرڈ ہے ہزارڈس اور سولیڈ ویسٹ اس میں جو مزر اور ٹھوس فضلہ ہے محولیاتی جو علورگی ہے خطرناک اور ٹھوس فضلہ سے بھی متاثر ہو سکتی ہے ڈی سیز جو انڈرڈیویلپنگ کنٹریز جو ہیں پڑی اور ڈیویلپڈ کنٹریز جو ہیں اس میں فیکٹروں سے گندے پانی کے علاوہ ٹھوس فضلہ کا اخراج بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانا بہت مشکل ہے اگر اس طرح کے جو کچرہ ہے اس کو ندی نالوں اور کھلی جگہوں پر پھینکا جائے تو محولیاتی مسائل جو ہیں مزید اضافہ ہو گئے اسی طرح کے صورتحال شہری زنگی کی توسی کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ فضلہ نہ صرف زیر زمین پانی کو متاثر کرتا ہے بلکہ لوگوں کی صحت کو بھی خراب کر رہا ہے فور پوائنٹ ہے سوئل ایروزن اس میں موشد کے جو انڈر ڈیویلپنگ کنڈریز ہیں اس میں مٹی وغیرہ کا کٹاو کا شکار ہو رہا ہے اور زرائی زمینیں ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ جو ہیں اس میں پیش آ رہا ہے اور زرائی زنگ جو ہیں گریب کسانوں کو کھیتی باڑی سے اپنی آمدنی کمارے ہوتے ہیں جو زرائی شعبے پر تلک رکھتے ہیں اور زرائی زمینیں اس کا مستقبل یہی ہے کھیتی باڑی کرنا لیکن ان ممالک میں زمینیں کٹاو کا شکار ہو رہی ہیں ایک اندازہ کے مطابق زمین جو ہے نا زرخیزی مینڈی ڈیویلپنگ کنڈریز کے مطابق جو ہے نا 1.5 کے سے جو ہے نا اور 0.5 جین پی کی کمی ان کے درمیان آئی ہے ایک بار اگر پھر اس میں دیکھتے ہیں تو مٹی کے کٹاو جو ہے نا اس کی وجہ سے بنیادی دھانچہ جیسے سڑکیں اور ڈیم بھی اسے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ مٹی جو بھا بھا کے پانی لے جاتا تو ڈیم وغیرہ جو ہے وہ بھر جاتے ہیں مٹی سے انہیں پھر صاف کرنا پڑتا ہے برتوی عبادی کے وجہ سے جب زرائی زمینیں جو ہے نا کم ہو رہی ہیں زمینوں کو بہت زیادہ کائش کرنا ہوگا جس سے زرائی خاد استعمال سے پیدا وار میں اضافہ ہوتا ہے اسے زرائی کی بھی متاثر ہو رہی ہے زرخیزی مزید یہ کے سپرے اور پیسٹی سائیڈ وغیرہ کیڑے ماردویات کے یوز کیا جاتا ہے اس کے وجہ سے انہاری غزائی قدریں متاثر ہو رہی ہیں فیفت پوائنٹ جو ہے نیچرل ہیبیٹیٹس ان لو ساب بائیو ڈیورسٹی قدرتی رہشکیاں ہیں اور جو حیاتی آتی تنو ہے پڑے اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے محولیاتی انہتات کی وجہ سے جنگلات بلخصوص پڑے اس میں کٹائی دیکھی جا رہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ٹوانٹی سینچری میں جنگلات کے علاقوں میں جو ہے نا ون بائی فائیو پرسنٹ جو ہے نا فیل ہو چکے ہیں ایشیاں وغیرہ کی جنگلات میں سلانہ جو ہے ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو ہے نا کمی واقع ہے اور مجموعی طور پر یہ کمی جو ہے نا زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہے نا سلانہ دیکھی گئی ہے جنگلات جو ہے نا اس میں کمی ہے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے جو میشت کے بہت سارے جو مولیاتی اور معاشی اقراجات کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے جنگلات نہ صرف تفظ اور سائف رام کرتے ہیں بلکہ یہ درجہ حرارت کو بھی کم کرنے اور سلاب کو روکنے میں بھی مدد کرتے ہیں جنگلات کے جو ہے نا اس کی وجہ سے قدرتی رہش گہوں اور جنگلی حیات بھی اس پر اثر پڑھ رہا ہوتا ہے گرین ہاؤس وارمنگ جو ہے نا اس میں جو ہے اگر دیکھتے ہیں گرین ہاؤس وارمنگ جو ہے نا اس میں محولیاتی علوتگی کی وجہ سے جو ہے کاربن ڈیکسائیڈ اور گرین ہاؤس گیسوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جو گلوبل وارمنگ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے انٹرنیشنل پینل کے اپنے موسمیاتی چینجز جو آ رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے نیکسٹ جو سنچری آنے والی ہیں اس کے آخر حد تک جو ہے نا اس درجہ حرارت ثری ڈگری تک جو ہے نا بڑھ جائے گا درجہ حرارت میں اضافہ کی وجہ سے جو ہے نا گلیشئر جو ہیں برف کے بہار جو پڑھے ہوئے وہ بھی پیگل کر ختم ہو جائیں گے جیسا جو سمندری پانی ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ تھا آج کمرا لیسن شکریہ